بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مہرہ جوکر سسٹم کی جانب سے میں ہوں توقیر احمد ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل امید ہے سب سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے جسے آج کی ویڈو بہت امپورٹنٹ اور بہت خاص ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج کی سٹوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ فریش اڈمیشن کو کیسے چیک کریں گے کہ وہ آیا کہ ہمارا ایڈمیشن کنفارم ہو گیا ہے یا اوبجیکشن لگا ہوا ہے آج کی سٹوڈیو میں آپ کو مکمل طور پر طریقہ بتایا جائے گا کہ آپ لوگ جن لوگ انہیں اپنا فریش ایڈمیشن بھیجا ہوا ہے وہ کس طرح چیک کریں گے کنفارم ہو گیا یا نہیں ہوا چلتے ہیں آج کی چھوٹی سی ویڈیو کو جانا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب لازمی کر کے چاہیے گا ویڈیو اچھلے کوئی لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور ساتھ دیئے گے بلیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو فور اتر پر مل جائے تو جس میں فریش ایڈمیشن چیک کرنے کے لیے ہم علامہ ایک بار اپنیشٹی کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے یہاں پر ہم سرچ کریں گے ایف ایم بی ایچ اے آئی او یو یہاں پر ایک آپ کو اوپشن ملے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یاد رہے کہ ہم فریش ایڈمیشن چیک کرنا ہے کہ آیا کہ وہ اور کنفرم ہوا ہے یا نہیں ہوا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اوپشن نظر آئے گا اے آئی او یو زیلائچ او اے ایس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس اوپشن کو کلک کرنا ہے جیسے ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی وینڈو نظر آئے گی یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ علامہ اقبال اپنیسٹی کے انٹرم دو 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 تیس کے جو ایڈمیشن ہے وہ اس ٹائم کلوز ہو چکے ہیں تمام پروگرام کے ایڈمیشن باندھ ہو چکے ہیں نیسٹ جو فرسٹ ویز میں ایڈمیشن اوپن ہوں گے سپرنگ دو 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 چوبیس کے اس میں میٹرک ایف آئی کام اور پی آئی ٹی ایم فل کے ایڈمیشن اوپن ہوں گے پندرہ جنوری کے بعد اب ہم کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لاغن کہہ رہا ہے سیل نمبر یا ای میل اور پاسورڈ اب جب آپ سوچ رہیں گے وہ سیل نمبر کون سا ہوگا یا ای میل کون سی ہوگی یا پاسورڈ کون سا ہوگا اب جب اس کا ایڈمیشن بھیجا جاتا ہے فریش ایڈمیشن بھیجا جاتا ہے تو تب ایک اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے ایک اکاؤنٹ کریٹ کیا جاتا ہے وہ اکاؤنٹ اس لئے کریٹ کیا جاتا ہے کہ ایڈمیشن بھیجتے ہیں اس اکاؤنٹ اوپن ہوگا آپ لوگوں کا تب آپ ایڈمیشن بھیجتے ہیں تو آپ کا پاس جن جن لوگوں نے ایڈمیشن بھیجا ہے جہاں سے بھی بھیجا ہے شاپ پر بھیجا ہے یا کہیں سے بھی بھیجا ہے ان کے پاس وہ ایڈی اور پاسورڈ موجود ہوگا آپ لوگوں کیا کرنا ہے وہ ایڈی اور پاسورڈ یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم ایٹی اور password کیا کرتا ہے انٹر کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ login ہو چکا ہے اس طرح کا آپ کو option نظر آئیں گے اس طرح کہ آپ کو مندو نظر آئے گی آپ لوگ اس طرح scroll کرنا ہے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ جو admission کا status آپ دیکھ سکتے ہیں application آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی submitted ہو چکا ہے ٹھیک ہے submitted ہے اس کے بعد admission status کا ابھی یہاں پر جیسے confirm ہوگا اس جگہ پر آپ کو ایک option آئے گا یہاں پر آپ کو بتاتے لیں اس ہی جگہ پر آپ کو option آئے گا matriculation جیسے ہی matriculation کا آپ کو option نظر ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا admission confirm ہو چکا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو action کے اوپر click کریں گے یہاں open لکھا ہوا ہے اس کے اوپر click کرتے ہیں اب یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ جو آپ کی profile ہوتی ہے وہ مکمل open ہو جائے گی آپ یہاں کچھ کار نہیں سکتے آپ جو application آپ لوگوں نے بھیجی تھی اس کو آپ لوگ edit وغیرہ نہیں کر سکتے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جیسے ہی آپ لوگ admission confirm ہوگا یہاں بھی 100% کی جو وہ ہے وہ آ رہی ہے یہاں پر آپ کو ایک message دیا جائے گا اسی جگہ پہ اوپر اور ہم ایک بالکونیسٹی کی طرف سے ایک message محصول ہوگا اس ہے ادھر ہی وہاں پر آپ کو cms کا user id اور password دیا جائے گا جہاں سے آپ لوگ اپنے ٹیوٹر لسٹ نکالیں گے جہاں سے آپ لوگ اپنی books ٹیک کریں گے result چیک کریں گے اور admission بھی اگر semester کا انہی سے بھیجیں گے آپ لوگ تو اس طرح تمام student اپنے admission confirmation چیک کر سکتے ہیں اور جلدہ جلد چیک کریں یا کہیں کا کسی کا اگر objection لگا ہوا ہے تو وہ بھی وہاں پر آپ کو option نظر آئے گا objection کے اوپر کلک کریں گے تو وہ open ہوگا تو آپ کو بتا چاہیے جائے گا کہ objection کیا کا لگا ہوا ہے تاکہ بروقت اس کو remove کیا جا سکے امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھا گئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے نیچے comment box میں جائیے اب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی